تو گائجر آج کا جو ویڈیو ہے وہ سوٹ کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ کیمرا مضبوط ہونا چاہیے میرا دل مضبوط ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ مضبوط ہونے چاہیے میرے ٹیم ایٹ کیونکہ وہ ٹیم ایٹ آج مجھے اکیلے چھوڑ کر جائیں گے وہ اس بیرڈ کے اندر وہ بھی اس گلاس بوکس کے اندر تو گائجر ابھی ٹائم ہوا ہے دو بج کر چھپن منٹ اور جیسے ہی تین بجے کی ویسے ہی میں اس گلاس بوکس کے اندر چلا جاؤں گ اور میرے جو فرینڈ ہوتے ہیں کیمرا مین مان لو اور سب کے سب یہاں سے گھر چلے جائیں گے اور میں پورے کے پورے بارہ گھنٹے اکیلے اس گلاس بوکس کے اندر رہنے والا ہوں تو گائجر آپ کو پتا ہے کہ پہلے لگ بک ایک سال پہلے میرے فرینڈ نے ایسے یہ گلاس بوکس کے اندر سروائیو کرنے کی کوشش کی تھی لیکن گائجر وہاں پر کونسپٹ چینز تھا اور آج کا کونسپٹ چینز ہے تو میرے پاس آئی ہے میرے پاس یہاں پر تھوڑا سا اوکسی نہیں تھا تو میرا فرینڈ جو ہے لگ بک ایک گھنٹے کے باہد ہی اندر تڑپنے لگ گیا تھا اور باہر آ گیا تھا تو گائجر تین بسنے والی ہے بلکل ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور پھٹا پٹ سے اس گلاس بوکس کے میں اندر سلا جاتا ہوں لیکن یار اس سے پہلے میرا کلیجہ مضبوط ہونا چاہیے جو کیار میں نے کر رہا ہے تو پھٹا پٹ سورو کرتے ہیں تو گائجر بارہ گھنٹے سروائیو کرنے کے لیے مجھے بھی کافی چیزوں کی ضرورت پڑے گی جیسے کی پانی کی یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کی اتنے سارے کھانے کی تھنڈے کی یہ ایمپورٹنٹ چیز کے اندر آ گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ اندر لگو سنکا لگے گی تو میں وہاں سے پائپ نکال کر لگو سنکا کر سکتا ہوں ایک کےچی گی تو پھٹا پٹ سے میں ان سب کو اندر ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد میں جیسے تین بجے گی ویسے ہی میں اندر چلا جاؤں گا تو اب مجھے اندر اتارنے کے لیے اپنی وہ فراری لے کیا جاؤ ایک مہینے کا راشن اکٹا کر لیا میں نے اور گائز جیسے ہی میں اندر جاؤں گا تو باہر کی طرف سے یہ جو اپر والا مو ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے پیک کر دیا جائے گا ٹیپنگ سے اور تھوڑی بوجی اوکسن ہوتی ہے وہ مجھے نیچے سے ملتی رہے گی چلو 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 چلنے دو چلنے دو چلنے دو بلکل پاس لگا پاس لگا لگا پاس لگا لگا پاس لگا پاس لگا اور چلو 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 باس تو گاجر اندر جانے کے لیے گاڑی نہیں پھر بھی میرے فرینڈ لوگوں کی جورت پڑے گی دو بچ کر مینٹ تو پٹا بڑ سے مجھے پیک کر دو سب کچھ آگیا نا آگیا ایمپورٹن چیز آگئی یہ اس کا مو آگیا کتنے تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس کتنے شاندار بچار رکھتے ہیں جی یہ آگیا کھانے بینگا اوکے میرے پاس دو فون ہے یہ فون اندر رکھوں گا میں چھیک رکھ لے چلو پھیک کرو تو گائز یار یہ جو میرے فرینڈ لوگ ہیں وہ دو کیمرے باہر سیٹ کریں گے ایک کیمرہ تو یہاں پر سیٹ ہوگا یہاں پر اور ایک کیمرہ جو ہے ہمارا کیمرہ میں ہم جیتو اس نے یہاں پر سیٹ کر رکھا ہے اور اندر کا میرا ابھی حال دکھا ہوں تو بہت بورا حال ہو چکا ہے دس منٹ کے اندر اندر ہی اور دو کیمرے جہاں پر سیٹ کر رکھے وہ بارہ گھنڈے کی ریکوڈنگ لیں گے تو گائز یار اندر سے پتہ نہیں میری ابھی جو حالت ہے وہ کچھ اس تیرے کی کی ہے اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بیٹھتے ہیں اندر جو ہے باپ جننی شروع ہو گئی ہے تو یار پلیز لائک کر دینا اور آپ ہی تک سبسٹرائب نہیں کیا تو یار پلیز یہاں پر سبسٹرائب بہلا بار بٹن آ رہا ہے اس کو دبا دو آپ کا پیار دکھا دو اور بیل آئیکن دبا دو اور بھی جیدہ پیار دکھا دو اور میں یہاں پر بارہ گھنٹے رہنے والا ہوں اور میری حالت ٹائٹ ہونے والی ہے اور جیسے کیمرہ سیٹ ہو جائیں گے میرے فرینڈ لوگ جو ہے یہاں سے چلے جائیں گے اور بچوں نہ شرپ اکیلا تو گائز یار میرے فرینڈ لوگ جو ہے وہ اب گھر جانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے گاڑیوں سے یہ دیکھو یار کتنی ان کی خوشی ہے لیکن یار مجھے دکھ ہو رہا ہے تو بھائی جا رہے ہو بھائی بھائی اوکے تو گائز یار وہ لوگ جو ہے گھر پر جا رہے ہیں سب لوگ جو ہے گھر پر چلے گئے ہیں اور اب میں اکیلا بچ گاؤں ہوں یہاں پر اور سچ میں یار مجھے سے اس گھر پی کے اندر بھولا بھی نہیں جا رہا تو پلیز یار کمپرمائز کر لینا آج چار بچ گئے ہیں اور یہ گھنٹا مجھے ہو گیا ہے اور ابھی تک میں سروائیو کر رہا ہوں تو گائز یار ٹائم ہو گیا ہے چھ بجے اور باہر بھی اندیرا پڑھنا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر میں کافی کچھ چیزیں کھا چکا ہوں جو کہ یار یہاں پر سنیکس ہے کونڈرنگ ہے اور میری رومال کی اندر سے کیا حالت ہو گئی یار دیکھو ایک آج پہنچ پہنچ کے میری رومال کی یہ حالت ہو گیا تو گائز ٹائم آپ کو میں اگر دکھاؤں تو آٹھ بج کے تین مینٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر مجھے بیٹے بیٹے کافی ٹائم ہو گیا ہے اندر بہت اندر بہت زیادہ گھٹن ہو رہی ہے بولنے میں جب بہت زیادہ تکلیب ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر اوکسیجن تھوڑی بہت ماترہ کے اندر ہیں اور اندر بہت زیادہ گیلا پن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے اندر یوں ٹپک رہا ہے اندر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور اس سائٹ بجلیاں بھی چمک رہی ہے اگر بارس آئی تو میری اور دونوں کیمروں کی حالت خراب ہو جائے گی اور پورے ویڈیو کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تو گائز فلیس لائٹ اون ہونے کی وجہ سے باہر دیکھ سکتے ہیں کہ کیڑے کیڑے آگئے ہیں اور اندر بہت زیادہ واسپ زند گئی ہے کیونکہ جو سانس میں لے رہا ہوں وہ ہی سانس یہی پہ لگ رہی ہے بہت زیادہ کیڑے ہو گئے ہیں اور اندر بہت زیادہ گلہ پن ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں تو پورا کا پورا گلہ ہو رکھا ہوں یہاں کی آپ حالت دیکھو بھائی ساپ اور اوپر کی آپ حالت دیکھو بھائی سانس لینے کے لیے جگہ نہیں ہے بس اس کے علاوہ سب پہ ایک ہے تو گائز اگر میں آپ کو ٹائم دکھا ہوں تو ٹائم ہو چکا ہے دس بج کے تیس منٹ یا نہیں کیا رات کے ساڑھے دس بج گئے ہیں اور اب میں بولنے کے حالت میں بلکل بھی نہیں ہوں اور باہر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اور جو کیمرے لگائے ہیں ای تنگ اس کے اندر بھی کچھ بھی سوٹ نہیں آیا ہوگا کیونکہ اندر صرف میرے باس دو موبائل ہے اور دو موبائلوں کی فلیس ہے اب بتانے ان کے اندر سوٹ ہو رہا ہے یا پھر وہ ڈش ہو گئے ہیں کچھ بھی باتا نہیں ہے تو گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے بارہ بج گئے ہیں اور میں ایک زگے بیٹھا بیٹھا بور ہونے لگا ہوں تو کافی دیر تک میں نے اپنا موبائل چلایا مجھے پکا یقین ہے میرے سب وین لوگ اپنے گھروں کے اندر سو رہے ہوں گے تین گھنٹے رہے بھگوان بس تو گائز ابھی ٹائم ہو آئے ایک بچ کر دس منٹ اور سچ میں میری اب کیپیسیٹی ختم ہو رہی ہے دو گھنٹے سے بھی کم ٹائم رہا ہے مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے کیونکہ ابھی ابھی بہتا نہیں بہتا کیا تھا اور کچھ کیا ہی میرے کی ساتھ چھیڑ چھڑ جرور ہوئی ہے مجھے بہت زیادہ گبرات ہو رہی ہے میں بہار بھی نہیں نکل چکتا ایک بچ کر دس منٹ ہوئی ہے تو مجھے ایک گھنٹہ اور پچاس منٹ اور رہنا ہے دعا کرنا یار پلیز اب اتنا سا ٹائم اور نکل جائے میرے لی ہے تو گائز دیکھ سکتے ہیں بہار کچھ بھی دکھائی نہیں دی رہا ہے اور میں اگر آپ کو ہلکا سا ٹائم دکھاؤں تو ٹائم دو بچ کر کچھ بھی منٹ نہیں کیا بولا ہوں یعنی کی دو پچے فکس اور رات کا ماحول ہے کچھ بھی دکھائی نہیں دی رہا ہے مجھے اور باریس اس سائٹ سے آرہی ہے بس ایک گھنٹہ بچا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلیاں وہاں سے کڑک رہی ہے اور میرا کھلے جا موں کو آرہا ہے تو گائز ٹائم ہوا ہے دو بچ کر تیس منٹ اور جسٹ اب آدھا گھنٹہ بچا ہے تھوڑے ہی دیر میں میں اپنے فرینڈ لوگوں کو کول کرتا ہوں اور ان کو فٹا پٹ سے بولاتا ہوں کیوں گی رات کے تین بچ گئے ہیں اور I don't know باریس کہاں تک پہنچی ہے لیکن ابھی تک آئی نہیں ہے بس آدھا گھنٹہ اور میں یہاں پر بچ جاؤں تو باریس بھی باجی رکھ لے گی تو گائز ٹائم ہو چکا ہے دو بج کر اور چارس منٹ اور اب میں اپنے فرینڈ لوگوں کو کھول کرتا ہوں کی جلدی سے آ جاؤ اور مجھے باہر نکالو پلیز رنگ جا رہی ہے باہر باہر آپ جس فرطی کو کول کر رہی ہے یہاں پر اٹھا گرو اٹھا یار ہیلو ہاں اے گھڑڑو ہاں شو گیا کیا ہاں 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 آجو یار دو بج کون مرد ہو گئی ہے ہاں 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 مرد ہو گئی ہے تو بھائی رات کے تین بچ چکی ہے لگ بگ تین بزنے بالی ہے اور شیراز نے گھڑڈو کو پون کیا تھا گھڑڈو کیا بولا اس نے بولا بھائی آجو تین بچ تین بچ تین بھڑڈو نے فون مجھے کر دیا اور میں بھی اٹھ گیا ابھی تک نیند میں یہاں اور جی تو سو بھی رہا ہے اس کو بھی اس کے گھر سے ہم اٹھا کے لکھا ہے اور اب اس کے پاس جائیں گے وہ کچ کے بوکس کے اندر ہی بیٹھا ہے چلے گا بھڈو چلے چلے رہے بھائی چلو 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 اس کے پاس چلو اس کے حالت دیکھتے ہیں کنڈیسن دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہوگا وہ یار کدھر رکھا تھا ہم نے وہ بوکس شیراز بھائی یار کدھر رکھا تھا ہم نے وہ بوکس خاورا بھڑا 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 دیکھ گیا بھائی بھائی بن یoku خاورا وہ بھائی número کہ وہ ہاتھ ساغی ساری کر رہا ہے تو چل دیو اے ربا بھائی کیا کر رہا ہے اوہ بھائی صاحب اس کے پاسی نے دیکھ Tran vac گوڑو دیکھ پاسی نے دیکھ اس کے پاسی کیا ٹائم ہوا کیا ٹائم ہوا دیکھ ٹھیک ہے برابر تین بجائیں گیا یار دیکھو کنڈیشن دیکھو اس بوکس کی اور اس کی اوپر سو دیکھو یار ایسا ہے جیسے اس کے اندر بہت سارا پانی بڑا ہوا ہے نکال دو تین بج گئے پکڑنا اس کو پکڑنا اس کو بھائی صاحب یار رات کے تین بج گئے تین بچوں کی ہے بھائی اور ابھی دیکھنا ہے ابھی دیکھنا ہے نا ابھی دیکھنا بھائی اندر حالت دیکھنا میری بھائی اندر حالت پانی کی ترے نکل دیں اس میں سے ایک بار مجھے لگ بھائی ایک ڈیٹ بجے کاریب یہاں بہت زیادہ ڈر لگا تھا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا پتہ نہیں یار یہاں پر کچھ چھڑ چھڑ ہو رہی تھی کیمرا کے ساتھ چھڑ 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 کتا ہے جا کوئی گائے تھی لیکن پھر بھی میں نے نکال ہے ٹائم آواز چینز ہو گی تیری آواز تو چینز ہو نی ہے یار تو ٹھیک ہے اوڑ لے پھٹا برسے آب بھائی ارچا تو گاجر اگر مجھے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے بس بائی بائی اب مجھے جگر جا کے سونا ہے بائی